اعوذ باللہ بنشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں حکیم محمد شباز ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو ہمارے فیس بوک پیچ اور یوٹیوب چینل پر خوش شام دید تو یہ میں اپنے گاؤں میں ٹھہرا ہوں دیہات میں ٹھہرا ہوں تو جڑی بوٹیوں کی تلاش کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا نکلے تھے یہاں پہ تو یہ بوٹی ہے دو دھی کھیر بوٹی بھی اسے کہا جاتا ہے یہ ہمارے گاؤں میں جو ہے لگتی ہے ادھر دھیاتوں میں عام ملنے علی ایک حرب ہے یہ ناظرین لکوریا کے لیے بہترین دوا ہے لکوریا کی بہترین دواوں میں سے ایک دوا ہے اس کی شکل جو ہے غور سے دیکھ لیں تو اس کو ہزار دانی بھی کہا جاتا ہے کتاب المفردات کی روح سے اور دو دھی بوٹی بھی کہا جاتا ہے ہزار دانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو پتے ہیں یہ دانے دانے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو اس لیے اسے ہزار دانی کا لقب جو ہے ملا ہے یہ میں نے توڑی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھ لیں تو اس کو چھاؤں میں سائے میں خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد پورٹر بنا لیں آدھا چمت جو ہے صبح شام دے دیں لکوریا کے لیے لکوریا جس اسٹیج پر ہو لکوریا جس شدت پر ہو تو لکوریا کا مرد انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا استعمال لکوریا والی جو ہماری میں بینے ہیں ہوتے ہیں ان میں بہترین اور زبردست ہیرتا ہے لکوریا کی بہترین حرب میں سے ایک حرب ہے لکوریا کی بہترین دواؤں میں سے ایک بہترین دوا ہے تو اس کو کام میں لائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں تو یہ یہاں پہ لگی ہوئی بھی ہے اس صورت میں بھی جو ہے اس کو دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فینل تو یہ میں نے اکھاڑی ہوئی ہے کچھ کام میں نے لانا تھا اس کو مغلزات کے اندر بھی جو ہے ڈلتی ہے اس کو خوشک کر دیں سائے میں ٹائم کم ہے دھوپے بھی کر سکتے ہیں زیادہ بینیفیٹ اور فیدے کے لیے سائے میں خوشک کریں پھیلا دیں گرمی کا موسم ہے آج کل ویسے بھی تو پھر اس کو پوٹر کریں اس کے برابر وزن اگر شوگر ہے تو شنگری مصری نہ ڈالی جائے شوگر نہیں ہے تو شنگری مصری ڈال دی جائے یا گل ڈال دیا جائے تو پھر اس کو استعمال کریں آدھا چمچ جو ہے دو ٹیم تین ٹیم تو لکوریا میں فیصلہ کون دوا بنتی ہے ہڈیوں کا دارد ختم کر دیتی ہے جس میں چستی کو پیدا کرتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنے بخواہ رکھیں اور اپنے سیسوک پیچ اور یوٹیوب چینل کا بھی دوستو چینل پہ نیو ہے چونہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اب تک کے لیے اتنا ہی ہم ملیں گے کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ